اسلام علیکم بچوں ٹھیک ہو آج کا ہمارا موضوع ہے کلم کلم نے کہانی اس کے سوال بڑے تھے آج آگے پڑھتے ہیں کلاس ساتویں تو سمجھئے اور لیکھئے سمجھئے اور لیکھئے مساب علم جاننے والے کو عالم کہتے ہیں جو علم جانتا ہے اس کو کہہ کر دیں عالم اب نیچے درج الفاظ کو چن کر نا مکمل جنگل کو مکمل کیجئے تو نمبر ایک ہے شاہر ظالم آبد مالج عادل مسور منصف تاجر اور مصنف ان سے ہم جو نیچے ہیں ان کو ان کی مدد سے ہم ان کو پورا کریں گے نمبر ایک عدل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں عدل کرنے والے کو عادل کہتے ہیں نمبر دو ہے شیر کہنے والے کو شاہر کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں جو کسی پر ظلم کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ظالم انصاف کرنے والے کو جو کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں منصف تو عبادت کرنے والے کو جو عبادت کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آبد تجارت کرنے والے جو تجارت کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تاجر علائے کرنے والے کو مالج جو کسی کا علائے کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مالج مالج تصنیف کرنے والے کو مصنف کہتے ہیں دبارہ دیکھئے سمجھئے اور لکھئے مثال ہمارے پاس ہے علم جاننے والے کو عالم کہتے ہیں جو علم جانتا ہے پڑا لکھا ہوتا ہے اس کو ہم عالم کہتے ہیں اب نیچے دارج الفاظ کو چون کر نامکمل جمن کو مکمل کیجئے نمبر ایک ہے شائر ظالم آبد مالج آدل مسور منصف تاجر اور مصنف تو عدل کرنے جو عدل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انصاف جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عادل شیر کہنے والے کو شائر کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو مسور کہتے ہیں جو تصویر بناتا ہے اس کو مسور جو کسی پر ظلم کرتا ہے ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو منصف کہتے ہیں عبد کرنے والے کو آبد کہتے ہیں تجارت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں تو علاج کرنے والے کو مالج کہتے ہیں تصنیر کرنے والے کو مصنف کہتے ہیں آج کے لیے اتنی کل آگے پڑھیں گے شکریہ